الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وزمائی اما بعد تین حدیثیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سنائیں گے خوش قسمت انسان کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سیاء عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن جبکہ صورت سوانے زفر ہوگا اور انسان سختی کے عالم میں ہوں گے اپنے اپنے حال کے بقادر بسینے میں دھوبے ہوئے ہوں گے بعض لوگوں کے بسینے ٹکنوں تک ہوگا بعض کے پرنگلی تک بعض کے گھٹنوں تک اور بعض کو اسی میں دھوبو دیا جائے گا تو ایسی گرمی کے عالم میں آپ تصورت دیتی ہیں یہاں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو کس قدر انسان فاولہ مچاتا ہے تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا آپ شرم ہیں جبکہ لوگ حساب و کتاب کیلئے جمع ہوئے ہیں تو اس میں کچھ کچھ قسمت انسان ہوں گے کہ اللہ اپنے حرش کے سائے ان کو جگہ آتا فرمائے گا حدیث شریف میں آیا ہے تو ایک تو مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی سبعتم ضیلہم اللہ فی ضلہی جوما لا غلہ اینا غلہم کہ ساتھ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سائے آتا فرمائے گا جس دن کے اس کے سائے کے علاقہ کوئی سائے نہیں ہوا فیلگرمی نہیں گرمی ہوگی وہ ساتھ کون کون لوگ ہیں ایمام عادی عادی حکمرہ عادی پاشتہ امیر المومنین یا جو ایت خطے کا امیر مقرم کیا جاتا ہے امیر المومنین کی طرف سے تو جو عدل پرورت حقیق اور اپنے فیصلے میں جو عادل و انصاف کو پائم رکھتے ہو تو اس سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ عادل و انصاف کرنے والا حاکم اگر پر چھوٹے پیمانے پر بھی اگر کوئی قاضی بنایا گیا ہے پنچ بنایا گیا ہے یا سالیس بنایا گیا ہے کسی مسئلے میں پھر اگر اس کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ عادل و انصاف سے کام لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ارش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے دوسری بات وَشَعْقُ النَّشَعْقِ عِبَادَتِ اللَّهِ وَحْتَكْ دوسرا خوش قسمت انسان ہے وہ جوان جس کی پروریش و پردخ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی جوانی کے چوچنے اور جوانی کی خواہشات جوانی کے اپنے تقاضے اور کشش یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان قابو میں نہیں رہتا ہے ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن بات خوش قسمت ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر رشت کیا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ کے دین میں ان کی جوانی کا کام آ رہے ہیں اللہ کی عبادت کا ایسا دوک ہے قرآن کی تلاوت میں سجی لگتا ہے ان کا اور اللہ تعالیٰ کے حقام پورا کرنے میں اللہ کی دین کی نسرت میں اللہ کی دین کی حمایت میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں وہ تن مندھن سے بازی لگاتے ہیں تو ایسے نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جو لوگ نوجوان ہیں وہ اس زمرے میں آ سکتے ہیں اس کو غنیمت جان کے اس نوجوانی کے مرحلے کو غنیمت جان کر کہ ہماری جوانی پھر کیونکہ جوانی لوٹ نہیں سکتی بڑاپہ آئے گا تو پھر وہ چیز ملے گی نہیں لوگوں نے بڑاپے میں جوانی کی تمنہ کی ہے یا لیت الشباب ابوع فشت رہی تو عربی شاہدوں نے کہینے کہا ہے کہ کاش کے شباب اگر پیچا جاتا تو میں خرید لیتا لیکن پھر وہ ملتا نہیں تیسرا آدمی ہے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا مسجد میں اٹکا رہتا ہے کہ ابھی اصل کی نماز پڑھی اب مغرب کے لئے اٹکا ہوا ہے مغرب میں گھر گیا کہ جماعت میں چھوٹ جائے شاہی جماعت جلدی ہوگی تو ایک نماز سے نکلانے کے دوسری نماز کا خیال ہر وقت مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے ایک وہ شخص خوش بسمت اور چوتھا شخص ہے یہ شخص کا مطلب ایک ہی آدمی نہیں ہوں اس صفت کے جو لوگ بھی ہوں گے وہ اس میں آ جائیں اس صفت کے چوتھے نمبر پر وہ ہے جو اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں جو دو شخص اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں وہ چوتھے نمبر یعنی دوستی ان کی اللہ کے لئے اللہ کے لئے ان کا جمعہ اللہ کے لئے بیشانہ تو ان کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائن میں نصیب فرمائے گا دوستی تو آدمی کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے میرے میج کہے کے نہیں میرے مزاج کہے کے نہیں تو آدمی اس سے دوستی کرتا ہے لیکن اللہ کے دین کی نصرت کے لئے دوستی ہو اور پانچ با آدمی ہے وَرَجُلٌ دَعَتٌ وَأَتٌ ذَاتٌ مَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَئِنِ خَافُ اللَّهِ کہ حسن و جمال والی عورت اور اپنے معاشرے میں عزت والی خاندان والی عورت اس کو اپنی طرف راضی کر رہی ہے اور سینہ کی دعوت دے رہی ہے لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پر عمل کرتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیمی نے ان کو بلایا تھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی پناہ میرے آقا نے میرے ساتھ خسم سلو کیا میں اب اسی کے ساتھ خیانت کروں ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ کی پناہ اللہ کا تقویہ ایسا ہے ساتھ خانے کے لیے لیکن حسن خود آ رہا ہے خود اپنے آپ کو سفر کر رہا ہے اپنے آپ کو عوالی کر رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمجھے اللہ سے کر رہا ہے اللہ اپنے عشق کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا چھٹا ہوا آدمی رجل تصدقا فأخفا حتی لا تعلیم شمالو ما تن کے قیمی چھپ کر کے صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی خبر دیں یعنی اگر ادھر بھی کوئی آر نہیں ہو تو اس کو بھی پتا کریں چلے ایسے دے دیں چھپ کر کے دیں وہ بھی اللہ کے عشق کے سائے میں نصیب اللہ تعالیٰ جلی نصیب فرمائے ساتھ خواہ آدمی رجل تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کی نعمتیں یاد کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کی تعریف کرے اپنے بنا یاد کرے پھر آنگوں سے حسنو بے جائے بخشش نے مجھ کو عبر کرم جی کیا خدی اجشن چوش عشق ندامت تو کیا ہوا کہ اللہ کی رحمتیں تو پرس رہی ہیں اور ادھر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں تو آپ ندامتیں آنسویں بہا لو تو یہ ساتھ آدمی اللہ کے عشقے سائے میں نصیب اللہ جلگے نصیب فرمائے گا ایک دوسری حدیث اسی سلسلے کی تین حدیث سے سنانا ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اضل رخص غاف اضل اللہ یوم القیام فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے لبائیت دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غازی اللہ کے راستے کے مجاہد کے سر کو چھپانے کے لئے سائے دے تو اللہ تعالی عنہ اس کو ارش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا تیسری حدیث ہے من انظر معصرا او وضعا انہو از اللہ اللہ فی فلی مجاہد کی مدد کرنا ایک دوسری حدیث اور ہے یہ کسی سلسلے میں من حعان مجاہد کہ مجاہد کی جو مدد کرے سائے دے یا اور کوئی مدد کر دے تو اس کے بارے میں بھی ہے اللہ اپنے حرش کا سائے سے فرمایا تو اللہ کے دین کے مجاہد پہرحال ہر زمانے میں ہوتے ہیں آپ ان کی جسی بھی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں کہ ایک روپیہ ہی سہی ان کو تعاون دے سکتے ہیں اللہ اپنے حرش کا سائے سے فرمایا تیسری حدیث میں فرمایا جو تنگ دست وہ محلت دے دے خرض مانگنا ہے لیکن وہ تنگ نہیں ہے اس کو محلت دے 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 دیں یا اس سے تخفیق کر دے یا معاف کر دے پورا قرض یا حدہ قرض معاف کر دے تو اللہ تعالی رحمہ اپنے عرش کا سائے سے فرمایا کہ اللہ اپنے رحمہ اللہ 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 موسیقی